شب و روز تماشاں میرے آگے نہیں وہ جو کوئی دیکھ رہا ہے اس کے مطابق تمہارے ساتھ معاملہ ہوگا تمہیں جزائے سزا ملے گی خلق السماوات واللغم بالحق اس نے آسمان اور زمین پیدا کی حق کے ساتھ پرپس کے ساتھ حکمت کے ساتھ مقصد کے ساتھ وَصَوَّرَكُمْ فَحْسَنَا سُوَرَكُمْ وَتُمْهَارِ نَقْشَہَ کَشِئِكِ اور کیا خوبصورت نقشہ کشی کی وَإِلْعَيْهِ الْمَسِیرِ اور اسی کی طرح لوٹنا ہے پھر یہاں پر آخرت کا تذکرہ آگیا یہ آخرت کا تذکرہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذات و صفات کے تذکرے میں گناہ ہوا ہے وہ یہ کہ ساتھ کی اس کے اندرے جڑا ہوا ہے يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُصْرُونَ وَمَا تُعْرِنُونَ وَاللَّهُ عَلِي بُمْبِدَاتِ وَسْرُونَ میں نے ارس کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم پر یہ سب سے زیادہ جامعہ اور گمبیر آیتیں پورے قرآن مجید میں تین ڈائمنشنز آئیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی علم کی وہ جانتا ہے جو کچھ ہسمانوں میں اور زمین میں اور وہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اور وہ تو اس کو بھی جانتا ہے جو تمہارے سینوں کے اندر ہے جس سے تم خود بھی واقف نہیں ہو تمہارا سب کانشنس مائنڈ تمہارے تحت شعور میں جو کچھ چیزیں ہیں اللہ اس سے بھی واقف اب یہ چار آیتیں ہوئیں ذات و صفات باری تعالیٰ پر لیکن اس کے اندر جیسا کہ میں نے کہا ساتھ کے ساتھ ہی ایمان بالآخرہ بھی گنہ ہوا دو آیتوں میں ایمان بالرسالت کے زمن میں سب سے بڑی گمراہی جو انسانوں کو لاحق ہوئی کہ جب رسول آئے کیونکہ وہ انسان تھے لہذا ان کی بشریت کو منیاد بنایا گیا ان کی نبوت اور رسالت کے انکار کی یہ تو ہم جیسے انسان ہیں کھانا کھاتے ہیں باداروں میں چلتے ہیں یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں اللہ نے رسول بھیجنا تھا تو کم فرشتہ بھیجتا جو آسمان سے اڑتا ہوا نیچے آتا نظر آتا لیکن یہی گمراہی بات میں ظاہر ہوئی رسولوں کی امتوں کے اندر جنہوں نے انہیں رسول مانا انہوں نے کہا وہ بشریت کیسے ہو سکتے وہ تو رسول تھے یہ گویا کہ وہ شرک کی شکل پیدا ہوئی جو کہ امتوں کے اندر پیدا ہوئی جس کی بدترین صورت یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا گیا اصلاح ہمارے ہاں بھی نعپوں کے اندر جو غلوف ہوتا ہے شان رسالت کے زمن میں بیان کرتے ہوئے جب آسمان اور زمین کے قلابیں ملائی جاتے ہیں تو بات نہیں پہنچ جاتی اور بشریت کا انکار کرنے والے ہمارے ہاں ہیں وہ تو صرف نور تھے بشر نہیں تھے معاذ اللہ میں اس بارے میں تفصیل سائز کر چکا ہوں اس غلطی کو ان دو آیتوں نے بیان کیا علم یاتکم نبع اللذین کفر من قبل کیا تمہارے پاس خبریں نہیں آ چکی ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے پہلے کفر کیا اب چونکہ پورا مکی قرآن جو ہے وہ پشمنظر میں ہے اب اس میں جو ہے کتنی صورتوں میں تذکرہ موجود ہے قوم نوح کا قوم حود کا قوم سالح کا قوم ابراہیم کا قوم لوت کا قوم شعب کا آل فرعون کا یہ سارا ذکر موجود ہے بار 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 تو اس کا حوالہ ہے علم یاتکم نبع اللذین کفر من قبل جن لوگوں نے پہلے کفر کیا رسولوں کی بات کو ماننے سے انکار کیا ان کی خبریں تم تک پہنچ نہیں چکی ہیں فَزَاقُوا بَعْلَا عَمْرِمْ فَزَاقُوا بَعْلَا عَمْرِمْ تو انہوں نے اپنے کیے کا مزا چکھ لیا قومیں ہلاک کر دی گئے لیکن یہ تو اصل میں صرف ایک ادنا سا عذاب تھا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اصل میں جو دردناک عذاب ہیں سخترین عذاب ہے وہ تو ان کا منتظر ہے وہ غُخْرَوِ عذاب ہے ذَالِقَ بِأَنَّهُ قَانَ تَعْتِهِمْ رُسُلُهُمْ بِلْبَيِّنَاتِ اور یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول آتے رہے واضح تعلیمات کے ساتھ کھلے موجزات کے ساتھ فَقَالُوا بَشَرُوا يَحْدُونَنَا تو ان کا کیا بشر ہمیں ہدایت دیں گے کیسے ہو سکتا ہے یہ تو بشر ہیں یہ کیسے نبی یا رسول ہو سکتے ہیں فَقَفَرُوا تو اسی بنیاد پر انہوں نے کفر کیا وَتَوَلَّوُ وَبِیْتْ مُوڑ لِي وَاسْتَحْنَ اللَّهُ اللہ تعالیٰ نے عبدالعبی شاہ نے استغناہ کا مظاہرہ فرمایا وَاللَّهُ غَنِيٌ حَمِيد اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حمید ہے اب ایک آیت میں جزر قرمان نے ارس کیا اگرچہ پہلی چار آیتوں میں دو مرتبہ ایمان بالآخرت کا استدلالی انداز میں ذکر ہو چکا ہے لیکن یہاں پر اب آیا ہے ازعانی اور خطابی انداز میں ذَعْمَلَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّنْ يُبْعَسُوا یہ گمان ہو گیا ہے بے بنیاد گمان ذعم ہو گیا ان کافروں کو کہ انہیں اٹھایا نہیں جائے گا باسِ بادل موت سے انکار کر رہے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا کوئی سوال نہیں ذَعْمَلَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّنْ يُبْعَسُوا قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتُبْعَسُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّعُنَّ بِمَعْمِتُمْ اے نبی کہہ دیجئے کیوں نہیں یقیناً اور مجھے میرے رب کی قسم ہے تم لازمہ اٹھائے جاؤ گے باسِ بادل موت ایک حقیقت ہے واقعہ ہو کر رہے گا اور پھر تمہیں جتلا دیا جائے گا جو کچھ کے تم کرتے رہے تھے وَزَالِكَ عَلَلَّهِ يَسِير اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے تمہیں اگر یہ بہت مشکل نظر آ رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ علا کل شہر قدیر پر تمہارا ایمان پختہ نہیں ہے جب ایمان یہ ہو جائے کہ اللہ ہر شہر پر قادر ہے پہلی آیت ہی میں جو بات آئی تھی اللہ علا کل شہر قدیر تو ظاہر بات ہے اس کی قدرت سے کیسے معید ہو جائے گا کہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں اس کے لئے دلائل بڑھے آئے ہیں سورہ تقامل کے بعد سورہ قیامہ ہم پڑھیں گے جس میں دلیل دی گئی ہے کہ تم ذرا سوچو تمہاری ایک گندے پانی کے بون سے تمہاری تخلیق ہوئی یہ تو تم جانتے ہو نا کیا تھے تم وہ خالق جس نے گندے پانی کے ایک گون سے انسان بنا کر کھڑا کر دیا کیسے کیسے انسان پیدا کر دیے آئنسٹائن بھی وہی سے بنا آئے اور وہ بڑے سے بڑے فلسفی وہ بڑا سے بڑا جو ہے وہ سکرات ہو اور وہ افلاتون ہو کہاں سے آئے تھے اسی پانی میں سے جس کی خلاقی کا یہ عالم کیا وہ حسنی اس بات پر قادر نہیں ہوگی کہ مردہ کو زندہ کر دیں پھر ایک دلیل قرآن یہ بھی دیتا ہے کہ سوچو کسی شئے کو پہلی مرتبہ پیدا کرنا آسان ہے یا دوسری مرتبہ پیدا کرنا بڑے فطری سی بات کسی بھی کام کو پہلی مرتبہ کرنا مشکل ہے جب ایک دفعہ آپ نے کر لیا تو اب دوبارہ اس کام کا کرنا تو آسان نہیں تو جب تمہارے سامنے پہلی مرتبہ کی تمہاری پیدایش تمہارے علم میں ہے سورہ واقعہ میں فرمایا تو کیوں نہیں سبق حاصل کر دیں کہ دوسری مرتبہ پیدا کرنا تو اللہ تعالیٰ پر اہون ہے زیادہ آسان ہے زیادہ ہلکا ہے پڑا یہ سات آیات تھی جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور ان میں وہ ایمانیات کی ایمان باللہ یا توحید اللہ تعالیٰ کی صفات کبال کے ساتھ ایمان بالرسالت ایمان بالآخرہ بحث بعد البوت اب فرمایا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْنُورِ اللَّذِي أَنزَلْنَا یہاں یہ جو قلمہ فَآمِن بس ایمان لاؤ یعنی یہ تو حقائق ہے اللہ اپنی زگاہ ایک زندہ جعوید حقیقت ہے کوئی مانے نہ مانے یہ اس کا اپنا معاملہ ہے مانے گا اپنے بھلے کو نہیں مانے گا تو اپنا نقصان کرے بات سے بادل موت اپنی جگہ ایک حقیقت ہے ایک واقعہ ہے سامنے آ جائے گا تمہارے ماننے نہ ماننے سے اس پر کوئی اثر پیدا نہیں ہوتا لیکن تمہاری نجات ہے تمہارے لیے تمہارے خیر جو ہے اس میں مضمن ہے کہ آمنو فَآمِنُوا بس ایمان لاؤ اور ایمان کے لفظی معنی ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ تصدیق کرنا ویسے تو یہ ہے کہ کسی کو آمن دینا لیکن یہ ہے کہ جب کوئی شخص کوئی دعویٰ کرے آپ مان لیں اس کے دعویٰ کو جو گویا کہ آپ نے آمن دیا اسے کوئی شخص کوئی خبر لے کر آتا ہے اور آپ نے تصدیق کر دی کہ ہاں ٹھیک ہے یہ بات آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے تو آپ نے گویا کہ آمن دیا اگر آپ اس کے دعویٰ کا انکار کریں گے یا کہیں گے خبر جھوٹی ہے تو گویا کہ کنٹروورسی شروع ہو جائے گی وہ کنٹروورسی جو ہے وہ بڑے کنفرٹ کی شکل میں بھی ہو سکتی لہذا امن سے بنا ہے ایمان فَآمِنُوا بِاللَّهِ تصدیق کرو اللہ کی مانو اللہ وَرَسُولِهِ اُسْكِ رَسُولِ پر ایمان اللہ مانو اس کے رسول کو تصدیق کرو اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول کی تصدیق کا سب سے بڑا مذہب گویا کہ اسی کے ایک حصے کو عطف کے ساتھ علیدہ کر دیا نمائے کر دیا وَنْنُورِ اللَّذِي أَنزَلْنَا اور ایمان اللہ اس نور پر کے جو ہم نے نازل کیا ہے اس نور سے کیا براد ہے نورِ ہدایت قرآنِ حکیم در حقیقت ایمان بن رسالت کا سب سے بڑا مذہب یہ ہے کہ ہمیں یہ یقین ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوا یہ ایمان بن رسالت کا سب سے بڑا مذہب اہم ترین مذہب اور اس کی سب سے بڑی صفت یہ کہ یہ نور ہے نور سے اصل میں مراد کیا ہے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں آیاتِ نور سورہ نور کی اللہ نور السماوات والارض اور ویہد اللہ لنورِ ہی من یشا اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف رہنمائی فرما دیتا ہے یہاں اب قرآن کو نور کہا جاتا ہے وَالنُورِ اللَّذِي يَنزَلْنَا انزلنا ہے نازل کیا ظاہر بات ہے کہ اس سے معید